ہاو دو آئی ڈیل ٹو وید جو وائف اپنی ممنا سے اپنی مدر سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ میں میں ڈیل کیسے کروں آج کا ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انٹسٹرنگ ہے میرے ایک دوست ہیں جن کے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کا ایک بیبی ہے تو انہوں نے مجھ سے ایک اپنی ایک پرابلم شیئر کی ہے تو مجھے لگا کہ یہ پرابلم واقعی میں جنوین ہو سکتی ہے اور اگر یہ پرابلم آپ میں سے کسی کی ہے تو آج کا ویڈیو بہت دھیان سے دیکھئے گا آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم پرابلمز بھی شیئر کریں گے اور سارے اس کے سلوشنز بھی شیئر کریں گے تو کیا ہے آج کی ویڈیو آئیے دیکھتے ہیں اس کا نام ہے انمیشمنٹ آج کی ویڈیو کا نام ہے میری پتنی کا اپنی ماں کے ساتھ انمیشمنٹ یہ بہت امپورڈنٹ چیزیں مجھے بھی نہیں پتا تھا آج سے پہلے لیکن جیسے مجھے یہ بات پتا چلی تو مجھے لگا یہ ویڈیو بہت امپورڈنٹ ہے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ساری کوئریز آئی ہیں میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن سے میں نے بات کی تو پتا چلا کہ ان کو بھی یہ بہت ساری پرابلمز ہیں تو ان کے کوشنز ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر ان کے کوشنز ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ان کے کوشنز پہلا کوشن ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنی پتنی کے ساتھ میں کیسے ڈیل کروں جو اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہے ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور ہمارا ابھی ایک بیبی ہے ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے اگر کہوں ایمانداری سے اگر بتاؤں تو یہ میری شادی کے لیے بہت زیادہ نقصان دائق ہونے لگا ہے میری بیوی ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی دن میں روز پانچ بار اپنی ماں سے فون پہ بات کرتی ہے کال کرتی ہے اور نون سٹاپ بات کرتی ہے گھنٹوں کئی کئی گھنٹوں بات کرتی ہے اور بہت زیادہ ادھر کی باتیں ادھر شیئر کرتی ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور ادھر سے ہی سارے ڈریکشنز آتے ہیں کہ آج کونسی بیٹ شیٹ بچھے گی آج کیا کیا ہوا دن بھر میں اے ٹو زیڈ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت ساری تو وہ پرائیویٹ باتیں بھی شیئر کر دیتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے ابھی میں آپ لوگوں سے کمنٹ میں پوچھوں گا کہ اس میں آپ لوگ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں نیکس کوشن ہے میرے ایک سٹوڈنٹ ہے ان کا کہ ہماری وائف ہمارے بارے میں سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو کیوں بتاتی ہے ان کا کوشن ہے کہ میری وائف ہمارے بارے میں اپنی ماں کو کیوں بتاتی ہے یہاں تک کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے نیکس کوشن ہے میری وائف میری پتنی ہر دو مہینے میں اپنی ماں کے یہاں رہنے جاتی ہے اور وہاں مہینہ بھر بیس دن بائیس دن مطلب ہفتے دو ہفتے تک اس سے زیادہ بھی رہتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے نیکسٹ ہے میرے سٹوڈنٹ ان کا ایک کوشن ہے میری وائف میرے گھر میں اپنی ماں سے نردیش لیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے علاوہ جو کچھ بھی اس کی ماں کہتی ہے وہ سنتی ہے میں جو کچھ بھی کہتا رہتا ہوں وہ نہیں سنتی کوئی پرواہ نہیں کوئی فرق نہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے ایک اور ہے وہ کہتے ہیں میری پتنی کو اپنی ماں کے گھر پر بار بار رہنے میں زیادہ دلچسپی محسوس کیوں ہوتی ہے کیوں وہ بار بار مہنکے جانا چاہتی ہے کیوں وہ بار بار وہاں رہنا چاہتی ہے نیکسٹ کوششن ہے پھر میری پتنی مجھے دھمکی دیتی ہے کہ جب بھی ہمارے بیچ بحث ہوتی ہے وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے اور اپنے اممہ بگے گھر میں چلی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ نارمل بات ہے کہ جب بھی زیادہ تر ہمارے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے کسی کے وجہ سے بھی جھگڑا ہو لیکن وہ ادھر ہی پٹس پیٹ کرتی ہے ادھر ہی جاتی ہے نیکسٹ ہے کہہ رہے ہیں میری وائف جو تیتیس سال کی ہے اسے اپنی ماں سے بہت اٹیچمنٹ ہے بہت زیادہ گہرا لگا ہو ہے اور اس کی ماں جو کہ دومننٹ ہے پریوار میں ہاوی ہے اپنے یہاں بھی اور میرے یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو میری ساس ہے اس نے کئی بار میری وائف کو میرے خلاف کھڑا کیا ہے اگینسٹ بہت بار اور اس کو بار 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 پریریت کرتی ہیں انسپائر کرتی ہیں اور اس کو بار بار میرے اگینسٹ لاکے کھڑا کرتی ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے ایک اور کوشن ہے ایک اور پرابلم ہے سمسیہ ہے کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ اٹیچ ہے مطلب اپنے بھائی بہن ماں باپ سے اور یہ ہماری شادی کو گمی روپ سے برباد کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سبتہ میں کم سے کم دو بار ان سے ملنے جاتی ہے مطلب جب بھی اسے موقع لگتا ہے وہ وہاں پہ ان سے جاتی ہے کہہ رہے ہیں میں اس کو کیسے ڈیل کروں میں اس سے کیسے نپٹوں ایک اور ہے کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا لائک کمنٹ کر دیجئے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کسی کی اور کی زندگی بسکے آج میں بہت بڑے یہاں پہ آپ کے سامنے متھ توڑوں گا چودہ سال چودہ سال ہو گئے بھائی شادی کو اور وہ چھوڑ کے چلی گئی دو بچے اور چودہ سال شادی کو ہو گئے اور وہ چھوڑ کے چلی گئے اپنے ماں باپ کے پاس ماں کے ساتھ میں رہنے وہ ماں کے ساتھ میں رہنا اس میں گوارہ ہے یہاں رہنا اپنے گھر میں رہنا گوارہ نہیں ہے آپ سوچو کتنے بڑے یہ چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو آج کا ٹاپک ہے انمیشمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے یہاں پہ کس پرابلم سے کیسے نپٹنا ہے کیسے سلوشن کرنا ہے اس طرح کیسے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر ہمارے چینل پر اس طرح کیسے ویڈیو ملتی ہیں ہیلتھ ویلتھ لائف فیملی اور ریلیشنشپ کے کیسے بلڈ کریں کیسے بچائیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو صرف سمجھیاں نہیں سمجھیاں کے ساتھ میں سمجھیاں کا سمادھان بھی ملتا ہے سولیشن ملتا ہے اسی طرح کیسے اگر آپ کی کوئی پرابلم ہو اور میرے ماتا پتہ کو زیادہ مہتن نہیں دیتی ہے تو کہہ رہے ہیں کیا مجھے اسے طلاق دے دینا چاہیے یہاں تک کی نوبت ہے وہ یہاں پہ ماباب کو ماباب نہیں سمجھ رہی ہے وہ اپنے ماباب کو ماباب سمجھتی ہے اور یہاں نہیں رہنا چاہ رہی ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہی گی وہاں پہ دکھ ملیں گے بھابی کے تانے سہلے گی وہ وہاں پہ غلامی کر لے گی لیکن وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گی سمجھ یہ بہت گمبیر مددہ ہے یہ وہ یہاں نہیں رہے گی یہاں رانی مہرانی بن کے ملکہ بن کے بادشاہ بن کے یہاں پہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گی وہ اپنے مہیکے میں جا کے رہ لے گی وہاں زندگی اپنی برباد کر لے گی لیکن بھائی وہ یہاں نہیں رہے گی وہ کھوٹے بدھر کے پھڑوا دے گی پر آپ کو نہیں دے گی سمجھ یہ بہت گمبیر مددہ ہے یہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو وہ لاسٹر دیکھئے گا آپ کو پورا سولوشن ملے گا لاسٹر کوشن بس دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو اپنی شروع کر دیں اگلا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری پتنی اپنی ماں سے اتتا دیکھ پرباوت ہے بہت زیادہ انفلینسڈ ہے ان کی ماں نے بہت زیادہ انفلینسڈ ڈال لکھا ہے ان کی ماں بولتی بھی ہوں گی کہ یہ میری وہ ہے اس کی ماں کا پرواؤں ہمارے رشتے کو خطرے میں ڈال رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ دکت ہوتی کئے لوگوں کے سامنے اگر پرابلم ہے اگر آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں جی تو ویڈیو میں شروع کرتا ہوں چودہ سال سے آپ کے جیسی ستھی میں ہے یا تھا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ نہیں ہے ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے چودہ سال سے وہ آپ کی جیسی ستھی میں تھے کیا کیا تھا وہ کہتے ہیں جب میں نے شادی کی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میری پتنی کا اپنی ماں کے ساتھ انمنشمنٹ ہے بہت امپورٹن چیز ہے یہ انمنشمنٹ پتنی اور ماں روزانہ کم سے کم دس بار ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں دس بار ایک دوسرے سے فون کرتے ہیں اور وائف کی جو ماں ہے وہی پہلا وقتی ہے جس سے میری وائف صبح بات کرتی اور لاسٹ میں رات میں بات کرتی میں بھی کھانے کے ٹائم پہ بھی یہاں تک کی اتنا انٹرفیئر ہے کہ کیا بنے گا گھر میں وہ بھی ان کی ماں ڈریکٹ کرتی ہیں کون سی بیٹشیٹ بچھے گی آج کیسے ڈیکوریشن مطلب اے ٹو زیٹ تم کپڑے کون سے پہنوگی تم کہاں جاؤگی کہاں نہیں جاؤگی کس سے ملوگی کس سے نہیں ملوگی اے ٹو زیٹ ان کی ماں آپریٹ کرتی ہیں یہاں تک کی وہ کہتے کہ جو ہمارے بچے ہوئے تو ہم نے اور ہماری وائف نے بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ سہمتی بنا رہے تھے کہہ رہے تب ہی میری ساسو ماں ہسپٹل میں آئیں اور انہوں نے مجھے راستے میں سے ہٹا دیا اور بچے کو گودی میں لیتے ہیں میرا بیبی میرا بیبی کہتے ہوئے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور یہاں تک کی بچوں کے نام بھی وہ ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے گا اگر آپ کوئی نام رکھتے تھے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ نام اچھا نہیں ہے یہ نہیں رکھیں گے یہ رکھیں گے بچے آپ کے ہیں اور نام وہ رکھیں گے پھر یہاں تک کی وہ کہتے ہیں کہ میری وائف سیکس کرنے کے دوران بیچ میں رکھ جاتی تھی اگر اس کی ماں کا فون آ جاتا اور وہ ماں کا فون جواب دینے کے لیے مجھے چھوڑ کے ریسیو کرتی اور میں جب اس سے شکایت کرتا تو وہ کہتی یہ مطلب وہ کہتی کہ یہ اس میں کیا جلدی ہے ابھی فون پہ بات کرنا ضروری کیونکہ اگر فون پہ بات نہیں کریں گے تو ان کو کیسا فیل ہوگا مطلب اگر وہ فون کا جواب ابھی نہیں دے گی تو ادھر کتنا برا فیل ہوگا ان کو کتنا بیڈ فیل ہوگا ہے نا تو وہ کہتی تھی کہ میں ابھی بس بات کر کے ابھی آتی ہوں لیکن وہ جب تک آتی تھی تب تک ہسمنٹ کہتے ہیں کہ میرے موڈ کی غورٹ لگ چکی ہوتی تھی اور پوری طرح میں ہارا ہوا اور دکھی اور ہرٹ آپ اس کو ایمیجن کر کے دیکھئے کہ بہت بڑی چیزیں ہیں یہ جب آپ ایمیجن کریں گے اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تکلیف سے وہ گزرا ہوگا خیر پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو قابو کرنے کی کوشش کی اور پتی کے روپ میں اپنے ادھکار کا دعویٰ کیا تو اس کی ماں نے اس کے جیون کو نرک بنانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتی تھی مطلب وہ اپنی اوقات کے بلکل لیول پہ نیچے جو اتر آتے ہیں نا کہتے ہیں بلکل مطلب وہ نیچے اتر گئی اور جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا آخر کار اس نے مجھے بین کر دیا کہ آپ پریوار کے کارکرم میں شامل نہیں ہوں گے وہاں پہ اس نے پرتیبن لگا دیا بین لگا دیا کہہ رہے میں اور میری فیملی بہت دکھی اور بہت بیمار ہوگا مطلب آنا جانا تک بند کر دیا سوچئے کہہ رہے یہ بہت برا ایک خواب تھا بہت برا ایک سپنا تھا میں اپنے ساتھ ہوئے بہت برے ویوہار اور اکیلے پن کے بارے میں ایک کتاب لکھ سکتا تھا انہوں نے کہا کہ میں ایک بک تک لکھ سکتا تھا اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم اور یہ سب جاتی ہوئی کہہ رہے میری آپ کو سلحہ ہے کہ یدی آپ بھی اسی ستی میں ہیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ کی پتنی اور آپ کی ماں کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ان میں اٹیچمنٹ ہے اگر ان میں ایک اڈکشن ہے تو اس کو الگ کرنے کی کوشش اور غلطی کبھی مت کریے گا بھول کے بھی مت کریے گا میری ہاتھ جڑ کے آپ لوگوں سے ونتی ہے اس چیز کو مت کریے کیونکہ اس میں آپ ہی کنارے ہو جائیں گے وہ لوگ نہیں الگ ہوں گے ان کو الگ کرنے میں آپ برباد ہو جائیں گے آپ کی وارٹ لگ جائے گی آپ کی ریل لگ جائے گی تو آپ ہار جائیں گے اور وہ آپ کو چھوڑ دے گی پھر سمجھئے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گی لیکن ادھر نہیں چھوڑے گی وہ ادھر رہ لے گی برطن مانچ کے رہ لے گی بری حالتوں سے رہ لے گی لیکن وہ ادھر نہیں رہے گی بہت ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت دیر بعد کی ہے ان سے آپ کو اپنے پریوار کے لیے جو یہ ہے نا یہ انمنشمنٹ اس کو بولتے ہیں سن لنگتا مطلب بہت زیادہ نزدیکیاں بہت زیادہ قریبی اس کے بارے میں شکشت کرنے اور بہت صافدانی سے دھیرے دھیرے چلنے کی آشکتہ ہے جلد بازی کریں گے نہیں کہ گئے کیونکہ یہاں پر جو یہ انمنشمنٹ کا جو جال بنا ہوا ہے بہت خطرناک جال ہے آپ اس سے جلدی اور آرام سے نہیں کر سکتے اس کے صرف دو تین سولوشنز ہیں ایک تو ہے کہ آپ اپنی فیملی مطلب اپنے وائف اور بچوں کو لے کے وہاں سے بہت دور کہیں ودیش میں کہیں دور بس جائیں تو تو آپ بس سکتے ہیں یا پھر آپ کو ہی خود کو قربان دینا پڑے مطلب آپ اپنی وائف سے زیادہ آپ اپنی ساس کو امپورٹنس دینا شروع کر دیجئے آپ بلیم مانئے آپ دیکھئے کہ یہ جادو کی طریقے سے اثر کرے گی آپ اپنی وائف کو ایک بار کو پوچھو نہ پوچھو آپ ساس کو ڈیلی فون کر کے پوچھو ڈیلی فون کرو ڈیلی کال کرو اور پوچھو کیا حال کیسی طبیعت کیا ہو رہا دو تین بار آپ روز کال کرو گے نا تو ان کا ادھر سے ہٹ کے آپ کی طرف ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کا گھر بچ سکتا ورنہ بھائی نہیں بچ پائے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو یا تو ہتھیار ڈال دو آپ جیسے ہو رہا جو ہو رہا ہونے تو کیونکہ آپ کی پتنی کو یہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ میں اس کا رشتہ کتنا خراب ہے شادی کے بعد اب اگر وہ زیادہ رشتہ ادھر رکھی کیونکہ کوئی بھی ہے کیونکہ نورمل سی بات ہے بھائی آپ دیکھو میں ہوں ٹھیک ہے اور میری بہن ہے معلوم میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے یہاں پہ میں ان لوگ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں وہ لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پر کیونکہ آپ بتاؤ میں نہیں چاہوں گا میرے بچے کو تکلیف ہو میرے بچے کو ذرا سے بھی کچھ ہو لیکن یہاں پہ لڑکی کو بہت سمجھداری دکھانا چاہیے لڑکی کو ذرا ذرا سی حگے پاتے یہ سب ذرا ذرا سی باتیں ادھر شیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ادھر آپ شیئر کریں گے کیونکہ ادھر غصہ آئے گا میں ہوں میری بہن ہے اگر میری بہن مجھے کچھ تکلیف بتائے گی میرا تو خون کھولے گا یار سالہ گولی مار دوں گا میں تو جا کے دروازہ توڑ کے گھوس جاؤں گا گھر میں تو یہ نیچرل ہے بہن کے لیے بھائی کا باپ کا ماں کا پیار امرنا ضروری ہے یہاں پہ لڑکی کو سمجھدار ہونا چاہیے لیکن اگر لڑکی سمجھدار نہیں ہے تو بھائی تو آپ کو سمجھداری دکھانا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو دھیرے دھیرے وائف کو ایجوگیٹ کرنا ہے لیکن وہ ہوگا نہیں کیونکہ وائف ایجوگیٹ ہوتی نہیں کیونکہ جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا تو یہ میرے حساب سے آپ دیکھ لو کر کے اگر کام کر جائے تو ٹھیک نہیں تو تین آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں ایک تو ہے سرینڈر کر دو جیسے ہو رہا ہے جو ہو رہا آنکھ بند کر لو پٹی بان لو ایک آنکھ کھلی رکھو ایک آنکھ سے دیکھو ایک آنکھ سے دیکھو کہ اچھی چیزیں دیکھو بری چیزیں دیکھو دوسرا ہے آپ کو سرینڈر کرنا مطلب آپ کو پکڑنا پڑے گا ان کی اممہ کو اس سے زیادہ آپ آپ گھوز جاؤ تو آپ جب گھوز ہوگی تو ڈائیوائٹ کر دو گے ان کو ٹھیک ہے تیسرا ہے ودیش میں بس جاؤ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپشن ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے ادھک سمبابنہ ہے نراشہ جنک کی اور آپ کو چھوڑنے اور طلاق کے بیچ فیصلہ کرنا ہوگا یا آپ اپنا شیش جیون ایسے ہی کسی مہیلہ کے ساتھ جی رہے ہیں جو ایموشنلی آپ کے پاس unavailable ہے ایموشنل نہیں ہے ہی نہیں اس کے پاس کیونکہ وہ تو اپنی ماں سے اٹیچ ہے اور آپ جب کبھی بھی اس کے جیون میں مہتی اوچیتی ستھی نہیں لائیں گے جو ایک پتی کہ ہونے چاہیے تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں اگر آپ اس کے شہر کے حقوق بتاتے ہیں تو وہ پھر سے کہیں گی کہ بیوی کے بھی تو حقوق ہیں تو پہلے بیوی کے حقوق وہ ہو سکتا ہے آپ سمجھا کے دیکھو ہو سکتا ہے کیونکہ ہدایت دینا اوپر آل ایک کام ہے اگر وہ دیتے ہیں تو باقی آپ کا کام ہے صرف کہنا کرنا تو تین آپشنز ہیں باقی آپ دیکھو اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے کیونکہ رشتے ٹوٹنے سے بہتر ہے بچانا کیونکہ یہاں پہ آپشن آجاتا ہے اگر بچہ نہیں ہے میرے حساب سے دیکھو یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں میرے حساب سے اگر بچہ نہیں ہے تو آپ طلاق دے دو تو طلاق دے دو بچہ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں لیکن بچہ ہونے کے بعد پھر طلاق دینا مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے کیونکہ بچوں کے خاطر آپ کو اپنے زندگی فربان دینے کیونکہ جو جو سوتیلہ باپ ہوگا مالو لڑکیاں ہیں اگر تب تو پھر تو میں کسی بھی قیمت پہ طلاق نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جو سوتیلہ باپ ہوگا وہ لڑکیوں کے ساتھ میں کیسا کیا بیہیو کرے گا میں امیجن بھی نہیں کر سکتا ہوں ہے نا اور لڑکے ہیں تو ابھی کوئی ٹنشن نہیں لیکن پھر بھی جو پیار آپ دے سکتے ہو اپنی صغیح اولاد کو وہ غیر نہیں دے گا کبھی کبھی نہیں ایکسپٹی نہیں کرے گا وہ عورت ہوتی ہے بے وکوف اس کے بعد دماغ ہوتا نہیں کیونکہ وہ دل سے سوچتی ہیں اور دل بھی کیسا جو بلکل خیر تو کم تو تا پوائنٹ تو آپ کو کیا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے سب آپ کو ہی کرنا ہے تو یہاں پہ سمجھ لیجئے آپ اس کو بلکل بلکل اس چیز کو لائٹ مت لیجئے کیونکہ وہ چھوڑ دے گی آپ کو اور پھر پشتانے سے کوئی فائد نہیں جب چڑیا چک گئی کھیت کان پکڑیں توبہ کریں اور سفار پڑیں اور جل سے جل اپنے ہاتھ میں لگام لیں اور اس کو دھیرے 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 ٹائم لگے گا it takes time لیکن پٹری پہ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھیں اپنا خیال لکھیں زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں